ہیلو دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی کرسپی اور سپائسی آلو مسالہ سینڈویچ جو آپ سبھی کو بہت پسند آنے والا ہے اسے بنانا بہت ہی جیدہ آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی جیدہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہ بچے بڑے سبھی کو بہت پسند آئے گا آپ اسے بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ریسپی کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اسے لائک اور شیئر جرور کریے گا تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو کڑھائی کو ہم نے گرم ہونے کے لیے گیس پر رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے آئل جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں آدھا چمچ سرسو کے دانے ڈال دیں گے آدھا چمچ جیرہ جب یہ اچھے سے چٹک جائے گا تب ہم اس میں ایک باریک کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے دو سے تین باریک کٹی ہوئی ہری میرش اب اسے ایک بار ہم اچھے سے چلا لیں گے پیاس کو ہمیں ہلکا براؤن ہونے تک گھون لینا ہے اب ہم اس میں دو سے تین اُبلے ہوئے آلو ڈال دیں گے جسے ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی کٹوری فریش مٹر لی ہے اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ہمیں یہاں پر مکس کر لینا ہے اور گیس کی فلیم کو ہم لو سے میڈیم رکھیں گے تو اب ہم اس میں باقی کے مسالوں کو ڈال دیں گے تو ایک چمچ دھنیا پاورڈر لیے ہم نے ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ لال مرش پاورڈر ایک چوتھائی چمچ چاٹ مسالہ ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ پاورڈر نمک سوادن اُسال اب ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے تو فرینڈز جو ہمارا آلو کا مسالہ تیار ہوا ہے وہ بہت ہی اچھا دکھ رہا ہے اور اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو مسالہ جو ہے دیکھیں بلکل ہمارا یہاں پر ریڈی ہے اب ہم اس میں باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال دیں گے اس سے جو مسالہ ہے وہ اور بھی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے تو مسالہ بلکل ہمارا یہاں پر اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے ایک برطن میں نکال لیں گے تو یہاں پر ہم نے کچھ بریٹ لی ہے اور آلو جو ہے بلکل اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور ہم نے یہاں پر تھوڑا بٹر لیا ہے تو اب بریٹ کی ایک سلائس کو ہم لے لیں گے اور جو ہم نے مکشر بنایا تھا اسے اس بریٹ پر اچھے سے چاروں طرف پھیلا کر لگا لیں گے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے چاروں طرف اچھے سے پھیلا کر لگا لینا ہے اب ہم ایک دوسری بریٹ کی سلائس لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے پریس کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے ایک جو ہمارا آلو سینڈویچ ہے وہ بلکل تیار ہے اسی طرح سے ہمیں یہاں پر دوسرا بھی بنا کے تیار کر لیا ہے تو پین کو ہم نے گرم ہونے کے لیے گیس پر رکھ دیا ہے اور گیس کی فریم کو ہم نے یہاں پر لو سے میڈیم رکھا ہے اب ہم اس پر ایک بریٹ سینڈویچ رکھ دیں گے اور اسے ہلکا سا گرم ہونے کے بعد دوسری طرح پلٹ لیں گے اور بٹر کو ہمیں چاروں طرف بلکل اچھے سے پھیلا کر لگا لینا ہے اسی طرح سے اب ہم اسے دوسری سائیڈی پلٹ دیں گے اور اس کے چاروں طرف بھی ہمیں اچھے سے بٹر کو پھیلا کر لگا لینا ہے فرینڈز آپ اس سینڈویچ کو جرور ٹرائی کریے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ بہت ہی کم سمان میں اور جلدی سے گھر پر بنایا جا سکتا ہے جو سبی کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پر بھی ہم نے اچھے سے بٹر لگا لیا ہے اب اسے اچھے سے اس طرح سے پریس کر کے ہم گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے سیکھ لیں گے تو ہم اسے دوسری سائیڈ پلٹ دیں گے دیکھیں یہ بلکل اچھے سے ادھر سیکھ چکا ہے اسی طرح سے ہمیں کرسپی ہونے تک دوسری سائیڈ بھی اچھے سے سیکھ لینا ہے تو جو ہمارا سینڈویچ ہے وہ بلکل اچھے سے کرسپی ہو چکا ہے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو ہمارا یہاں پر سینڈویچ تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طرح سے ہمیں دوسرے سینڈوچ کو بھی تیار کر لینا ہے تو دیکھیں یہ بھی بلکل اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو میں آپ کو یہاں پر ایک کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ بہت زیادہ کرسپی بنا ہے تو تیار ہے ہمارا سینڈوچ اس کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اور اس کے اندر کی جو سٹفنگ ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آپ اسے ساوس اور ہری چٹنی کے ساتھ سرک کریں یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو فرینڈز اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے گھر پر جرور ٹرائی کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تھینکیو